کریں عبادت کسی کی بھی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین سپیچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی سپیچ میں شروع میں کپل شرمہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا مسلمان ہوتے ہیں اور بعد میں مذہب بدل جاتے ہیں ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مذہب کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے جیسے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور آگے بھی ایک جو ادھاکار ہیں انہوں نے بھی یہی کہا پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا کیا جواب دیا اور کس طریقے سے جواب دیا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم سب دھرموں کو پیار کرتے ہیں جب ہم سیانے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ مٹانی ہوگر مذہبوں کی دوریاں مٹانی ہوگر مذہبوں کی دوریاں تو ایک کام اچھا کر لیں کریں عبادت کسی کی بھی لیکن پہلے اپنے دل کو بچہ کر لیں یہ بڑا دربھاگ یہ ہے مسلمان جو ہمارے بار بار یہ کہنا کہ ہمارے بھائی ہے بھائی ہے بھائی کے بارے میں بھائی ہے بھائی ہے بار بار نہیں کہتے لیکن جس مسلمان کے ساتھ میں ہم لوگ انگریزوں کے خلاف لڑے 1857 کا جو تھا جو ریولٹ ہوا تو وہ بھی ہم نے ساتھ میں مل کے کیا اتنی بڑی تعداد میں اور میں اتنی ٹیریفک قوم ہے ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریز نے یہ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو کیونکہ جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے کانگریز کے بار کوئی مددہ ہی نہیں ہے اور میں ایک بات بتا دوں یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنی والی قوم ہے یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے جھکڑا ہوتا ہے آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے صرف humanity ہونا چاہیے جرز بھائی صاحب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وجہ سے لڑا ہوتی بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑا ہوں ہاں کیا نہیں آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں ہاں سر ہوں نا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہے وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا گھر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا گھر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایفی ایس کاؤس کرپشن ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گھر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دہشتگردی کے بارے میں جہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررز نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے دہشت کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہن کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائے صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہ سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگئے گے نا یہ کیسا مسلمان کیسا اسلام مذہب ہے میں میرے بھائے نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں بے رکھنا ہندی ہے مطن کے حمدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیٹ ہے رائیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دھنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بددیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے open secret تیل کے لئے عراق میں گھسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارک میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی بنیاد پر کہنے لگیں کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بلکل بے بنیاد ہیں میں پوچھوں گا قلحات و برحان حکم ان کو نمصادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو جی ناظرین و حاضرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں کپل شرما نے شروع میں کہا کہ ہم پیدا مسلمان ہوتے ہیں اور بعد میں کوئی مسلمان بن جاتا ہے کوئی کافر بن جاتا ہے کوئی سکھ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے عدکار نے بھی یہی باتیں کی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کا بہت ہی اچھا اور اندہ طریقے میں جواب دیا جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس بات کا جواب دیا کہ اگر یہ مذہب نہ ہوتا تو بہت زیادہ اور بھی مسائل بڑھتے انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب ہے جو ہمیں اخلاق سے بات کرنا سکھاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مذہب نہ ہوں تو زیادہ فساد ہوں گے انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر ہی بہت سارے فسادات ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قتل بھی مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں بہت سارے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں خود دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا تو جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر اور کہ اللہ حافظ